بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الہی وعدہ ہے جیسا کہ خود پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآنِ مجید زندہ تھا زندہ ہے اور زندہ رہے گا قرآنِ مجید دوا ہے قرآنِ مجید شفا ہے قرآنِ مجید سے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بالکل واضح آشکار اور روشن ہے قرآنِ مجید میں نہ کوئی ایک نقطہ یا زیر زبر پیش کم ہے اور نہ زیادہ یہی وہ قرآن ہے جس کی عائمہ علیہ السلام نے تلاوت کی اور یہی وہ قرآن ہے جو آج بھی بلکہ آج تک ہمارے مراجع اور علماء اس کی تلاوت کرتے آئے ہیں اور ہم سب کو اسی کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور ہمارے گھروں میں یہی قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس قرآنِ مجید کہ ہم صرف جہاں ماننے ہی والے نہیں بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کے احکام کو پر عمل کرو اور ہم جو محافظانِ قرآن ہیں ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس قرآنِ مجید کی حفاظت کے لیے اور قرآنِ مجید کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیں یعنی آئمِ اتھار علیہ السلام لہٰذا قرآنِ مجید کے اوپر جب جب کوئی آنچ آئی ہے کوئی حرف آیا ہے تو ہمارے معصومین علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کا دفاع کیا ہے اور تمام معصومین علیہ السلام کی زندگیوں میں ان کے ارشادات اور ان کے فرمودات سے اسے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے اس غیبت کے زمانے میں بھی جب جب قرآن کی بات آئی ہے تو پیروانِ اہلِ بیت علیہ السلام نے ہمارے علمانِ مراجعہ نے ہمیشہ دفاع کیا ہے اور قرآنِ مجید سے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے جو اس کے اوپر ایمان ہے اسے بیان کیا ہے اس قرآنِ مجید کی آیتوں کے سلسلے میں وسیم رزوی نے جو بیان دیا ہے اور جو اس نے بیان دینے کے ساتھ ساتھ چھبیس آیتوں کو اس قرآنِ مجید سے حصف کرنے یا ان کو نکالنے کے لیے ایک رڈ دائر کی ہے جس بیان نے اور اس رڈ نے سارے مسلمانوں اور سارے ادیانِ الہی کے اوپر عقیدہ اور ایمان رکھنے والوں کے دلوں کو مجروح کیا ہے خوجہ شیعہ اس ناشری جماعت اور یہ ہمارا پورا سماج اس کی سختی کے ساتھ مضمت کرتا ہے اور ہم اپنی حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں جیسا کہ کل جماعت کی طرف سے یہاں کے کلیکٹر کو یہاں کے ڈی ایم کو ایک آبیدن پتر دیا گیا اور اس آبیدن پتر کے میں بھی جماعت نے یہ گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وسیع مرزوی کو آریسٹ کیا جائے اور جس طریقے سے یہ ملک میں افراتفری پھیلائے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی ایسی باتیں اور ایسے ایسی چیزیں اس کی طرف سے پبلک میں آئیں کہ جو اختلاف اور اندشار کا سبب بنی اور یہ جو موجودہ اور حالیہ بیان ہے اس نے بھی بہت زیادہ لوگوں کے عقائد کو اور ان کی جو مانتا ہے اور ان کی جو پران مجید کے سلسلے میں ان کا احترام اور عزت ہے اس میں اس کو بہت زیادہ ٹھیس اور تکلیف مہنچائی ہے لہذا حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس کو آریسٹ کیا جائے اور آریسٹ کرنے کے بعد اس کو جو بھی ہمارا قانون اس کے متعلق سزا موین کرتا ہے اس کو سزا دی جائے اور خود جس اہدے کے اوپر اگرچہ بظاہر وہ اس وقت کسی اہدے کے اوپر نہیں ہے لیکن آئندہ ایسے شخص کو کسی بھی اہدے اور منصب دینے سے بچا جائے اور قطعاً حکومت کسی بھی ایسے شخص کو کسی اہدے اور منصب سے دور رکھے کہ جو قوم میں اور ہمارے اس ملک میں اختلاف اور فتنے اور لڑائی اور چھگڑے کا سبب بنے ہم پھر ایک مرتبہ پوری اپنی خوجہ شیعہ سناشری جماعت کی طرف سے اور اپنے پورے شیعہ سماج کی طرف سے اس بیان کی مضمت کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے اس کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ